سبسکرائب کیجئے سپورٹس ایج یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے جیت کر پنجاب کی ٹیم نے پہلے گیندبازی کرنے کا فیصلہ کیا جس میں ان کے شروعات زیادہ اچھی تو نہیں رہی کیونکہ میدان پر آتے ہی ممبئی کی ٹیم کے سلامی جوڑی یعنی کہ روحی شرم اور کوئنٹن ڈی کوک نے بڑے شوٹس لگانے شروع کر دیئے تھے دوستو اس سے پہلے آپ سبھی کو بتا دی کہ دونوں ہی ٹیموں کے بیچ کھیلا جا رہا یہ مقابلہ کافی زیادہ اہم ہے کیونکہ ممبئی اور پنجاب یہ دونوں ہی ٹیمیں اس آئی پیل کے سیزن میں اب تک کیول ایک ایک مقابلہ ہی جیت پائی ہیں ایسے میں ان دونوں ہی ٹیموں کے سب ہی کھلاڑی اب یہی چاہیں گے کہ اس مقابلے کو کسی بھی طریقے سے اپنی ٹیم کے لئے جیت کر آئی پیل میں وجہی بڑت کو قائم رکھا جائے ساتھ ہی اب اگر اس مقابلے کی بات کریں تو آپ کو بتا دے کہ ممبئی کی ٹیم کی سلامی جوڑی نے اپنی ٹیم کے لئے سب سے پہلے سہتالیس رنوں کی ایک شاندار پارٹنشپ جٹائی لیکن پھر چھٹے اوور کی دوسری گیند پر روئی شرما نے ایک لاپر وائی بھرا شورٹ کھیل دے جس کی وجہ سے وہ لبی و آؤٹ ہو گئے روئی شرما اپنی اس توفانی پاری میں انیس گیندوں میں ہی بتیس رن لگا چکے تھے پرنتو لبی و آؤٹ ہونے کے بعد ان کی پاری کے ول 32 رن پر ہی سماپت ہو کر رہ گئی پرنتو ہاردک پانڈیا تو آج جیسے پنجاب کی ٹیم کے گیند باسوں کی دھنائی کرنے کے من سے ہی میدان میں اترے تھے انہوں نے پاری کے آخری اوور میں بھی محمد شمی کو گگن چم بھی چھکے لگائے پرنتو پھر وہ بھی پاری کے آخری اوور کی چوتھی گیند پر آؤٹ ہو گئے لیکن اپنی پاری میں ہاردک پانڈیا کے ول 19 گیندوں میں 31 سن ٹھوک چکے تھے اور دوستو کچھ اسی طریقے سے ممبئی انڈینز کی ٹیم نے آج لڑکھڑاتے ہوئے کسی نہ کسی طریقے سے پنجاب کی ٹیم کو 177 رنوں کا لکشے تو دے ہی دیا ہے ساتھی آپ کو بتا دے کہ اس میدان میں اس طریقے کے لکشے ملنے کافی زیادہ لیکن دوستو ممبئی کی ٹیم دھورہ دیے گئے اس 170 رنوں کے لکشے کا پیچھا کرنے ہوتری پنجاب کی ٹیم کی شروعات بہد ہی جوڑ دا رہی آپ کو بتا دے کہ پنجاب کی ٹیم کی سلامی جوڑی یعنی کہ کئیل راہول اور کرس گیل نے میدان پہ آتا ہی اپنے تابر طور بلے بازی کرنی شروع کر دی تھی علم یہ ہے تھا کہ پاری کے آٹھویں اوور تک پنجاب کی ٹیم کا کوئی وکٹ نہیں گرہ تھا اور کرس گیل تو چالیس رن بھی لگا چکے تھے وہ بھی کے اول چوبیس گیندوں میں بلے بازی کر کے دکھائی اور کیول 21 گیندوں میں 43 رن لگا کر کیل راہول کے ساتھ مل کے اپنی ٹیم کے سکور کو بڑھی تیجی سے آگے بڑھا کر لے گئے حالانکہ پھر وہ بھی چودویں اوور کی تیسری گیند پر کوٹینڈ بورڈ ہو کر اپنا وکٹ گواہ بیٹھے پرنتو اس کے بعد تو کیل راہول نے ڈیویڈ ملر کے ساتھ مل کر ممبئی کی ٹیم کے ہر ایک گیندباز کی جم کر دھنائی کر دی جس کے بعد کیل راہول نے اپنی سطفانی پاری کو جاری دکھتے ہوئے کہ اول 53 گیندوں میں 63 رن جڑ دیئے تھے دوستو ڈیویڈ ملر تو کچھ اتنا خاص نہیں کر پائے لیکن کیل راہول تو اب اکیلے ہی پنجاب کی ٹیم کو جتانے کا من بنا چکے تھے اور شاید یہی وجہ ہے کہ میچ کی کئی گیند ختم ہونے سے پہلے ہی کیل راہول نے پنجاب کی ٹیم کو اس ہارے وے میچ میں بھی وجہ ہی بنا دیا دوستو ویسے تو پنجاب کے خلاف اس مقابلے میں آج ممبئی انڈینز کی ٹیم نے دھاکڑ بلے بازی کر کے دکھائی تھی لیکن کہیں نہ کہیں میڈل آرڈر کی کمزور بلے بازی یا پھر یوں کہہ لیجے کہ یوبراج سنگھ کی دھیمی پاری کے قارن اس ہائی سکورنگ میدان پر ممبئی کی ٹیم پنجاب کی ٹیم کو اتنا بڑا لکشے نہیں دے پائی ساتھ ہی اب ہر جگہ اسی بات کا ذکر کیا جا رہے کہ یوبراج سنگھ کی دھیمی پاری بہنے کہیں ممبئی کی ٹیم کی ہار کا سب سے بڑا قارن رہی ہے پرنتو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کہ سچ میں یوبراج سنگھ کی دھیمی پاری کے قارن ممبئی کی ٹیم اس مقابلے میں ہاری ہے یا پھر نہیں اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا